اسلام علیکم ورحمت اللہ برکاتہ سورة الواقعہ سورة الحدیث اور اٹھائیس وہاں پورا پارا جس میں مکمل دو سو ساٹھ پر دو آیتوں کی تلاوت ہوئی اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ آج کی تلاوت کو اور اس کے سننے کو خبول فرمائے اور ہمارے گناہوں کو معاف فرمائے سورة واقعہ جس کے متعلق نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ سورت اور اس جیسی سورتیں مجھے بڑا کر دی کیونکہ اس کے اندر قیامت کا منظر بتایا گیا اذا وقاتل واقعہ قیامت واقعہ ہونے والی ہے جب قیامت واقعہ ہوگی کائنات کا سارا نظام درہم برہم ہو جائے گا یہ بات بتائی گئی قیامت کے دن تین جماعتیں ہوں گی ایک جماعت اللہ کے عرش کے سیرے جانب وہ مومن لوگ ہوں گے دوسری جماعت اللہ کے عرش کے بائے جانب جو کافر اور ایک جماعت اللہ کے سامنے قریب جو انبیاء شہداء صدیقین نیک لوگ ہوں گے اس کے بعد اللہ تعالی نے ان تینوں کا ذکر کرتے ہوئے بتایا سیدھے ہاتھ والوں کو کیا نعمتیں ملنے والی ہیں اور بائیں جانب جو جہنم میں جانے والے ہیں ان کو کیا کیا عذاب ملنے والے ہیں جو مقربین ہیں جو اللہ کے عرش کے سامنے ہیں ان کو جنت میں کیا ملنے والا ہے وہ بتایا گیا اس کے بعد اللہ تعالی نے چار چیزوں کا سوال کیا پہلا سوال مرد کے پیٹ کے اندر پانی کا خطرہ جسے منی کہتے ہیں اسے پیدا کرنے والا کون دوسرا سوال زمین کے اندر ہم کھیتی کرتے ہیں بیٹھ ڈالتے ہیں اسے اگانے والا کون تیسرا سوال آسمان سے اللہ تعالی نے پانی کو نازل کیا میٹھا ہے اگر اللہ چاہے اسے کڑوا کر سکتے ہیں چوتہ سوال دو ہرے درختوں کو لگڑنے سے آگ پیدا ہوتی ہیں یہ آگ کو نکالنے والا کون اللہ تعالی ہے اس کے بعد اللہ تعالی یہ کہتے ہیں جب کسی کا سکرات کا عالم ہوتا ہے مرنے کے خریب پہنچتا ہے اس کی روح حلق تک پہنچتی ہے سارے لوگ دیکھتے ہیں کسی کے اندر یہ طاقت نہیں کہ روح کو واپس لائے جائے اس کے بعد والی سورت سورہ حدیر حدیث کے معنی لوہا لوہے کے جو فائدے ہیں ہم تمام جانتے ہیں اللہ تعالی نے کہا لوہے سے کیا ہے لوگوں کے لئے فائدہ ہے اور میدان جنگ کے اندر بھی اس کا فائدہ ہے ابتدائی آیتوں میں اللہ تعالی نے اپنی آٹھ صفتیں بیان کی ہیں ان میں سے چار صفتیں اللہ کیا ہے پہلا ہے اس سے پہلے کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی آخر ہے اس کے بعد کوئی چیز نہیں ہے اللہ تعالی ظاہر ہے اللہ کیا ہے اونچے ہیں تمام مخلوق کیا ہے اس کے نیچے ہیں الباطین اللہ کے علم خبر کے درمیان کوئی حائل نہیں ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا جو صحابہ فتح مکہ سے پہلے مسلمان ہوئے اللہ کے راستے میں جہاد کیے خرش کیے لڑے بعد میں جو مسلمان ہوئے دونوں برابر نہیں ہو سکتے ہیں پہلے جو مسلمان ہوئے اللہ کے نرطک ان کا عجر و ثواب زیادہ ہیں پھر اللہ تعالی کہتے ہیں دونوں کے لئے اللہ تعالی نے بھلائی کا وعدہ کیا اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں زمین کے اندر جو بھی مسئبت پہنچتی ہے انسان کے جسم میں جو بھی تکلیف بیماری آتی ہے اللہ تعالی یہ بیماری تکلیف آنے سے پہلے لوح محفوظ کے اندر لکھ دیا اس کے بعد والی سورہ سورہ مجادلہ مجادلہ کے معنی بحث ایک بڑی خاتون نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے بحث کرتی ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے اس کا جواب نہیں آتا وہی خاتون اللہ سے شکایت کرتی ہے اللہ تعالی اس کی شکایت کا جواب اس صورت کے اندر نازل کیا لوگ کہتے ہیں اسلام کے اندر عورت کا کوئی مخام نہیں یہاں غور کرنے کی بات ہے ایک بڑی عورت اللہ کے سامنے شکایت کرتی ہے اللہ تعالی اس کی شکایت کو سنتے ہوئے اس کا جو بھی مسئلہ ہے بیان کیا گیا عرب کے اندر ایک خوال تھا اگر کوئی اپنی بیوی سے کہہ دیتا تیری پیٹ میری ماں کی پیٹ کی طرح ہے وہ اس کی ماں ہو جاتی بیوی کو الگ کر دیتا حضرت خولہ ان کے شوہر نے عیسائی کہہ دیا وہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آئی انہوں نے کہا کہ میرے شوہر نے کہا کہ ان کی پیٹ ان کے ماں کی پیٹ کی طرح ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا الگ ہو جاؤں وہ عورت چھگڑا کرتی ہیں یہ کیسے ہو سکتا ہے میرے بچے ہیں میرا شوہر بڑا ہے یہ خدمت کرنے والا کوئی نہیں ہے وہ عورت شکایت کرتی اللہ تعالی حکم نازل کرتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں کوئی اپنی بیوی کو ماں کہنے سے ماں نہیں ہوتی پھر اللہ تعالی نے کفارہ بتایا اگر کوئی ایسا کہتا ہے تو یہ یہ غلام کو آزاد کرنا یا ساٹھ مسکنوں کو کھانا کھلانا اور دو مہنے کے لگاتا روزے رکھنا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ بتایا جو لوگ اللہ سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں مومن ہوتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بنا دیا جنگِ بدر کے موقع پر صحابہ نے یہ عمل کر کے دکھایا ان کے رشتہ دار ان کے مابام ان کے بھائی جو اللہ کے دشمن تھے انہوں نے بتایا کہ ان کے دل کے اندر ان کی محبت نہیں اللہ اور اس کے رسول کی محبت ہے حضرت عبو بیرہ بن جرہ انہوں نے جنگِ بدر میں اپنے والد کو ختل کیا حضرت مصبی بن عمیر رضی اللہ تعالی عنہ اپنے بھائی عبید بن عمیر کو اپنے ہاتھ سے ختل کیا حضرت عبو بکر کے بیٹے عبد الرحمن جو جنگِ بدر میں مسلمان نہیں ہوئے تھے کافروں کے ساتھ تھے بعد میں مسلمان ہوئے اپنے باپ کے سامنے انہوں نے کہا اببہ آپ جنگِ بدر میں کئی مرتبہ میرے تلوار کے نیچے آگئے میں انہیں باپ کا لحاظ کرتے ہوئے چھوڑ دیا حضرت عبو بکر صدیخ رضی اللہ تعالی عنہ نے کہا اگر تو میرے تلوار کے نیچے آتا تیری گردن اڑا دیتا تو اللہ تعالی یہی کہتے ہیں جو اللہ اور اس کے رسول سے محبت کرنے والے ہوتے ہیں اللہ کے دشمنوں کو دوست نہیں بناتے اگرچہ کہ ان کے باپ بیٹے بھائی بہن کیوں نہ اس کے بعد والی سورہ سورہ حشر اس کا دوسرا نام بنو نظیر ہے مدینے کے اندر ایک خبیلہ بنو نظیر تھا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ آنے کے بعد یہودیوں سے آپ نے معاہدہ کیا مل کر رہیں گے امن کے ساتھ رہیں گے آپس میں اختلاف نہیں کریں گے دشمن حملہ کرتا ہے مل کر جواب دیں گے مگر بنو نظیر نے اس کا لحاظ نہیں کیا بنو آمیر کے دو آدمیوں کو عمر بن عمیہ جو مسلمان تھے غلطی سے ان کو ختل کر دیا بعد میں پتا چلا بنو آمیر بنو قریضہ آپس میں حلیف ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم بنو نظیر کے پاس جاتے ہیں دیت کے بارے میں بات کرنے کے لئے بنو نظیر نے ان کو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو اپنے خریب کیا بٹھایا انہوں نے یہ ارادہ کیا کہ آپ کے اوپر ایک پھتر ڈال دیا جائیں آپ کیا ہے ختم ہو جائیں انہوں نے ارادہ کیا اللہ تعالیٰ نے وہی کے ذریعے ان کو بتایا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم وہاں سے نکل گئے بنو نظیر کو مدینہ چھوڑنے کا حکم دیا گیا تو اللہ تعالیٰ نے اس کا ذکر کیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں مدینہ کے انسار نے ارسار و خربانی سے کام لیا مکہ سے جو مہاجر آئے نہتے آئے ان کو اپنے سینے سے لگایا اپنے مال کے اندر جائیدات کے اندر ان کو شریک کیا اللہ تعالیٰ ان کی خوبی بیان کرتے ہیں ان کے اندر ارسار یعنی اپنی ضرورت ہوتے ہوئے دوسروں کو ترجیح دینا حدیث میں آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس ایک مہمان آتا ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ازواج متحرات کے پاس کہلہ بھیجا مہمان آیا ہے کھانے کی کوئی چیز ہے تمام گھروں سے آواز آتی ہے کچھ بھی نہیں ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اعلان کیا یہ اللہ اس کے رسول کا مہمان ہے جو کوئی اسے مہمان نوازی کرے گا اللہ اس پر احم کرے گا ایک انساری صحابی اپنے گھر لے جاتے ہیں بیوی سے پوچھتے ہیں گھر کے اندر کچھ ہیں بیوی کہتی ہیں صرف بچوں کے لیے تھوڑا کھانا ہے چند روٹی کے ٹکڑے ہیں انہوں نے کہا میں مہمان کو لاتا ہوں بچوں کو سلا دوں چراغ کو بڑھانے کے ذریعے سے چراغ کو بھجا دوں اور کھانا رکھوں اور مہمان کو میں اپنے ساتھ بٹھاؤں گا میں نہیں کہوں گا مہمان پیٹ بھر کے کھا لے گا عیسائی ہوا رات کو انساری صحابی ان کی بیوی بھوکے اپنے پیٹ پر کپڑا لگاتے ہوئے سو گئے صبح ہوئی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان سے کہا اللہ تعالیٰ تمہاری مہمان نوازی سے خوش ہو اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے ایک دعا کے طور پر بیان کیا جتنے مومن مرد عورت دنیا سے چلے جاتے ہیں نام لینے کے بجائے چھوٹی دعا اللہ تعالیٰ نے ہم کو سکائی ربنا اغفر لنا ولی اخواننا الذین سبقونا بالایمان ولا تجل فی قلوبنا غلل للذین آمنوا ربنا انکا رعوف الرحیم اے ہمارے رب ہم کو معاف فرما ہمارے وہ بھائیں جو ایمان کی حالت میں ہم سے پہلے چلے گئے ہیں اور تو ہمارے دلوں میں کی نہ کبٹ مومنوں کے لئے نہ ڈال تو معاف کرنے والا مہربان ہے سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے اپنے ناموں کا ذکر کیا وعالم الغیب والشہادہ ہے رحمان ہے رحیم ہے ملک ہے قدوس ہے مومن ہے العزیز ہے الجبار ہے خالق ہے باری ہے المصویر یہ تمام اللہ کے نام ہیں اس کے بعد والی سورا سور ممتہینہ ہے اس کے اندر ایک واقعہ بیان کیا گیا جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے مکہ پر حملے کا ارادہ کیا حضرت حاتب بن بلتا رضی اللہ تعالیٰ عنہ انہوں نے مکہ والوں کو خبر کرنے کے لئے ایک خط لکھ کر ایک عورت کے حوالے کیا مکہ والوں کو پہنچا دے جیسے ہی وہ عورت خط لے کے گئی وہی کے ذریعے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کو بتایا گیا نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے تین صحبہ کو بھیجا فلا مقام پر ایک عورت ملے گی اس کے پاس سے خط لے کے آئے ہیں صحبہ پہنچتے ہیں وہ انکار کر دیتی ہیں ان لوگوں نے کہا نبی کا فرمان ہے خط تیرے پاس ہے وہ عورت اپنے چوٹی سے نکال کے دیتی ہے خط لائیا گیا اس کے اندر حضرت حاطیب کا لکھا ہوا جملہ تھا انہوں نے بتایا کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مکہ والوں پر حملہ کرنے والے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت حاطیب کو بلا کے پوچھا تم نے ایسا کیوں کیا انہوں نے کہا میرے رشتہ دار مکہ میں ہیں وہ خوریش کے نہیں ہیں اگر لڑائی ہو جائے ہو سکتا ہے کہ ہمارے رشتہ دار ختل ہو جائے میں نے مکہ والوں کو اس لئے بیان کیا وہ اس خط کو پڑھ کر میری رشتہ داروں کی حفاظت کریں گے تو حضرت عمر رضی اللہ تعالی عنہ کہتے ہیں یہ سراسر غلطی ہیں مجھے حکوم دیجئے ان کی گردن اڑا دوں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا یہ جنگِ بدر میں شریک ہوئے ہیں اس لئے اللہ کے نزدیک محبوب ہیں ان کو ختل نہیں کیا جائے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ کہا اے ایمان والوں میرے اور تمہارے دشمنوں کو دوست مت بناو جو اللہ کے دشمن ہیں ان کو دوست نہیں بنانا چاہیے اس کے بعد اللہ تعالی نے یہ تعلیم دی اگر غیر مسلم ہمارے پڑوس میں رہتے ہیں ہم سے جھگڑا نہیں کرتے ہیں مل جل کے رہتے ہیں اللہ تعالی کہتے ہیں ان کے ساتھ انصاف کرو نیکی کرو اس کے بعد والی سورہ سورہ صف ہے پہلی آیت میں اللہ تعالی یہ کہتے ہیں کہ اے ایمان والوں جو تم نہیں کرتے لوگوں کو عمل کے لئے دعوت مت دو اللہ کے نزدیک نا پسندی رہا ہے ہم عمل کرتے ہیں وہ بات کہنا چاہیے ہم عمل نہیں کرتے دوسروں کو اس کا حکم دینا اللہ کے نزدیک نا پسندی رہا ہے اس کے بعد اللہ تعالی کہتے ہیں اللہ کے نیک بندے میدان جنگ میں کھڑے ہوتے ہیں سف بندی کے ساتھ کھڑے ہوتے ہیں ان کی صفے کیا ہوتی ہیں سیسا پگلائی ہوئی دیوار کی طرح ہوتی ہیں یہی چیز نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سف بندی کے اندر نمازوں کے اندر ایسی سف بندی ہونا چاہیے ٹکھنے سے ٹکھنا اور کندے سے کندہ لگنا چاہیے یہ اتحاد کی علامت ہے نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا سفوں کے اندر جگہ چھوڑتے ہیں اللہ تعالی ہماری دلوں کے اندر اختلاف پیدا کر دے گا اس کے بعد اللہ تعالی نے عیسی علیہ السلام کا ذکر کرتے ہوئے کہا کہ انہوں نے کہا تھا میرے بعد ایک پیغمبر آئیں گے ان کا نام احمد ہوگا اس کے بعد والی سورہ سور جمعہ ہے اس کے اندر یہ بتایا گیا یہودی جن کو اللہ تعالی نے تورا تنائد کی تھی اس پر عمل نہیں کرتے تھے اس کے اندر تحریف رد و بدل کرنا ان کی عادت تھی اللہ تعالیٰ مثال دے کے کہتے ہیں اگر گدے کے اوپر تورات رکھ دی جائیں اس کا کوئی فائدہ نہیں گدے کو کیا معلوم کہ اس کے پیٹ پر کیا ہے تو اللہ تعالیٰ کہتے ہیں یہودیوں کی مثال گدوں کی طرح ہے ان کے پاس کتاب ہیں اس پر عمل نہیں کرتے نہیں سمجھتے ہیں سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ نے جمعہ کے تعلق سے یہ بیان کیا جب جمعہ کے دن ازادی جاتی ہیں اللہ کے ذکر کی طرف دوڑ کر آنا چاہیے تجارت کاروبار تمام کو چھوڑ دینا چاہیے نماز ہونے کے بار اللہ تعالیٰ کہتے ہیں روزی کے لیے پھیل جاؤ تلاش کرو اس کے بعد دوباری سورت سورہ منافقین ہے اس کے اندر اللہ تعالیٰ نے تفصیل کے سال منافقوں کا ذکر کیا منافق وہ ہوتا ہے جس کا ظاہر ایک باطن ایک ظاہر میں ایمان ہونے کا دعویٰ کرتا ہے مگر باطن میں یہودیوں کے ساتھ کافروں کے ساتھ ان کے تعلقات ہوتے ہیں تفصیل کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے بیان کیا منافقین نے جس کا سردار عبداللہ بن عبید تھا اس نے یہ کہا کہ ہم مدینہ کے عزت والے ہیں مدینہ کے اندر جو ظلیل ہیں ہم ان کو نکال دیں گے اس سے مراد نمی کریم صلی اللہ علیہ وسلم تھے جب ان کے بیٹے عبداللہ کو معلوم ہوا انہوں نے مدینہ کے دروازے پر کھڑے کر انہوں نے کہا اپنے باپ سے کہا تو اخرار کر مدینہ کا تو ظلیل آدمی نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ کے عزت والے ہیں سورت کے آخر میں اللہ تعالیٰ یہ کہتے ہیں ایمان والو تم کو تمہارے اولاد تمہارے مال اللہ کے ذکر سے غافل نہ کریں مال بیوی بچے یہ کیا ہے دنیا کی نعمتیں ہیں نعمتیں ملنے کے بعد اللہ کے ذکر سے غافل نہیں ہونا چاہیے پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں جب کسی کے موت کا وقت آتا ہے وہ یہ تمنا کرتا ہے اللہ تعالیٰ مجھے محلت دیتا میں صدقہ و خیرات کر کے اللہ کے نزدیک نیک ہوتا مگر موت کے وقت کسی کو محلت نہیں دی جاتی ہے اس کے بعد والی سورت سورہ تغابن تغابن کے معنی یہ ہیں ہار جیت خیامت کے دن دو جماعتیں ہوں گی ایک جماعت جنت میں جانے والی و جیتنے والی جماعت اور ایک جماعت جہنم میں جانے والی وہ ہارنے والی جماعت تو اللہ تعالیٰ یہی کہتے ہیں خیامت کا دن یوم التغابن ہار و جیت کا دن ہے جو آدمی جیتنا چاہتا ہے نیک عمل کریں اس کے لئے کوشش کریں اور جو کافر ہوتے ہیں آخرت میں ان کے لئے جہنم ہے اس کے بعد یہ بتایا گیا اے ایمان والو تمہاری بیویاں تمہارے بچے تمہارے لئے دشمن ہیں تمام کی بیویاں تمام کے بچے دشمن نہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں بعض کی بیویاں بعض کے بچے ان کے لئے فتنہ بھی ہوتے ہیں دشمن ہوتے ہیں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں اگر ان سے کوئی غلطی ہوتی ہے معاف کرو در ازر کرو پھر اللہ تعالیٰ کہتے ہیں تمہارے مال تمہارے بچے تمہارے لئے ازمائش ہیں یہ چیز ملنے کے بعد کون اللہ کی نعمت کی خدر کرتا ہے کون ناخدری کرتا ہے اس کے بعد والی سورت سورہ طلاق ہیں تفصیل کے ساتھ بتایا گیا کہ آدمی جب طلاق دینے کی ضرورت آتی ہے کیسے طلاق دینا چاہیے سورہ بخرا کے اندر بتایا گیا اللہ تعالی جہاں بھی جو بھی طلاق کا موقع آتا ہے ہر جگہ اللہ سے ڈرتے ہوئے طلاق دینے کا حکم دیا گیا ہے اس کے بعد والی سورہ سورہ تحریم ہے اس کے بارے میں ایک واقعہ ہے آپ لوگ جانتے ہیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی عادت تھی روزانہ اثر کے بعد اپنے ازواج متحرات کے گھر جایا کرتے تھے حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے گھر میں ذرا دیر قیام کرتے ہیں حضرت زینب رضی اللہ تعالیٰ عنہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے لئے شہد کا انتظام کرتی مگر دوسرے ازواج کے لئے بات نابسند تھی کہ ان کے گھر میں زیادہ قیام کرنا ہمارے گھر میں تھوڑا دیر رہنا تو حضرت عیشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضرت حفظہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے یہ پلان بنایا ہمارے پاس نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم آئے تو کہنا آپ کے زبان سے بو آ رہی ہے تو عیسائی دونوں نے کہا تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا میں تو شہد کھا کے آیا ہوں شہد کے انر کوئی بو نہیں ہوتی بدبو نہیں ہوتی ہے دو ازواج متحرات کہنے کی وجہ سے انہوں نے سمجھا شہد کے انر خرابی ہے انہوں نے خسم کھائی کیا اندہ میں شہد نہیں کھاؤں گا تو اللہ تعالیٰ آپ کو ڈاٹتے ہوئے کہتے ہیں پی عمبر جو چیز اللہ تعالیٰ حلال کیا ہے آپ حرام کرنے والے کون ہیں اپنی بیو کی خواہشات کو پورا کرنے کے لئے تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم اس کے بعد رجوع ہوئے ہیں اللہ تعالیٰ آپ کو معاف کر دیا اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے سورت کے آخر میں چار عورتوں کا ذکر کیا دو عورتیں نو علیہ السلام کی بیویں لوت علیہ السلام کی بیویں اللہ تعالیٰ کہتے ہیں دونوں پیغمبر مگر ان کی بیویاں کافر تھیں قیامت کے دن یہ دونوں جہنم میں جائیں گے اس کے بعد اللہ تعالیٰ نے فیرون کی بیوی کا ذکر کیا فیرون نافرمان تھا ان کی بیوی حضرت آسیہ مومنہ تھیں وہ جنت میں جائے گی اور آخر میں اللہ تعالیٰ نے مریم علیہ السلام کا ذکر کیا یہ نیک قاتون تھیں اپنی عزت کی حفاظت کی اور اللہ کی اطاعت گزارت تھیں تو غرض آج کی تلاوت کے اندر ان چنائتوں کا خلاصہ پیش کیا گیا اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ ہم کو قرآن پڑھنے اس کی تعلیمات پر عمل کرنے کی توفیق عنایت فرمائیں والسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ